تو سب سے زیادہ بڑی بینیفیشری جماعت اسلامی ہوتی اور ہم ایبسلوٹ میجورٹی شاید ٹو تھرڈ میجورٹی سے کراچی میں بلدیاتی انتخاب جیت جاتے لیکن ہم نے ایک اڑوہ گھوٹ اس لیے بیا کہ یہ اس کو بہانہ بنا کر الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے تھے دھائی سال سے نہیں کرا رہے تھے اور آئندہ بھی ان کا دھو ڈھائی سال الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے ہم نے کہا کہ جو بھی ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کی ڈی لیمٹیشن کا بھی مقابلہ کریں گے اسی طرح ووٹر لسٹیں جس میں کم از کم تھرٹی پرسنٹ کم از کم تھرٹی پرسنٹ ایسی خرابیاں ہیں کہ جس میں جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کا ووٹ نہیں ہوتا اس کے باوجود تمام در تحافظات کے باوجود ہم ماضی میں بھی الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں ہی ووٹر لسٹوں پہ اور اب بھی ہم نے کہا کہ الیکشن کا ہونا ہے الیکشن کے نہ ہونے سے بہتر ہے مردم شماری کا معاملہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے جس کو وفاقی حکومت نے جس میں ایمکیم شامل تھی پی ٹی آئی تھی انہوں نے منظوری دی تھی اس کی اور اس سے پہلے نون لیگ نے کروائی تھی تو ان تمام چیزوں کے باوجود پھر ہم نے اعتراض کیا تھا اس وقت جب الیکشن کا پروسس شروع ہوا کہ جو آروز ہیں وہ حکومت کے نومینیٹڈ ہیں اور وہ سندھ حکومت کو پورا بینیفٹ اس وقت بھی پہنچا رہے تھے بہت ساری جگہوں پر کشمکش ہوئی لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا جارہا تھا خادصوں پر ڈسٹرک ملیر کے بعض علاقوں میں بڑی مشکلات سے وہ پورا فیض گزرا اور پھر ہم نے کہا کہ اب الیکشن ہو اور چار مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد کنفیوزن کے بعد یہ الیکشن ہوا صبح کے وقت میں الیکشن کاملا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہم نے پھر بھی جو ہے وہ اب تمام اپنی شکایات درج کرائیں پورا دن حکومتی طاقت کو استعمال کیا جاتا رہا ہم نے اس کی بھی نشان نہیں کی اس کے باوجود ہم نے چاہا کہ الیکشن اکمل ہو اور ہمیں ریزلٹ ملیں ہمیں اندازہ تھا کہ کیا کاریگری کی جائے گی اس لئے ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ فارم گیارہ اور فارم بارہ پہ توجہ دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے برسوں کی محنت پوری کیمپین ایک طرف اور یہ شبخون ایک طرف ہو جائے اور ہماری بات بلکل درست نکلی فارم گیارہ اور فارم بارہ لینے میں ہمیں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے لگ گئے اور آروز جو ہیں وہ مختلف بہانوں سے اور پولنگ پریزائیڈنگ افسر مجبوری کے عالم میں یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں دے سکتے ہمارے پاس فارم نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس پر الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا اور ہدایت جاری کی بڑی مشکل سے جا کر یہ فارم الیون اور ٹویلڈ ملے اور بعض جگہوں پر فارم ٹویلڈ نہیں دیے گئے ہم نے اس کو بھی قبول کیا اور کہا کہ چلو اب ریزلٹ بنانا شروع کرو ریزلٹ بنانا شروع کیا تو فارم گیارہ اور بارہ کے مطابع جماعت اسلامی نے مکمل طور پر چورانویں سیٹیں جیت لیں یہ کوئی ہم ایسی بات نہیں کر رہے جو عمومن لوگ کہہ دیتے ہیں اب تو ایک ایک اسی ہمارے ٹپس پر ہے جب چورانویں سیٹیں ہم نے جیت لیں تو نو سیٹوں کے اوپر ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کا نتیجہ غلط بتا دیا گیا اور جب نتیجہ غلط بتایا تو ہم نے اس کی فائٹ کرنا شروع کیا ہم اپنے فارم الیون لے کر جب پہنچے تو آروز نے نتیجہ فارم الیون کے مطابق دینے سے انکار کر دی اب تین دن سے یہی کشمکش چل رہی ہے آرو کے دفتر پر احتجاج بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں بڑی مشکل سے جا کر تین یونین کمیٹیوں کے ہمیں فارم جو اپنڈیکس ہے یعنی کے آرو کی طرف سے ریزلٹ ملا اور ابھی بھی چھے یونین کمیٹیاں باقی تھیں وزیرالہ صاحب فون کر رہے ہیں انتظامیہ فون کر رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن سے بات چل رہی ہے سندھ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے مرکز الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے لیکن آرو جو ہیں اور ڈی آرو وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ پارٹی ورکر بنے ہوئے اس لیے پھر ہم نے اپلیکشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان چھے یونین کمیٹیوں کی ہیرنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوگی میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن بہرحال یہ سوالات موجود ہیں پورے الیکشن پروسس پر جب اس طرح حکومت نے اپنی گنتی کم ہوتی بھی دیکھی تو انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا کہ جگہ جگہ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دی اور آرود سے انڈیسٹینڈنگ بنا کر ڈبے بھرنا شروع کر دیا سیل ایک کھلی ہوئی پائی گئی اور کل بھی ایک یونین کمیٹی میں یہ ہوا کہ سیل کھلی ہوئی تھی اور جب ہم نے فارم بارہ ان سے طلب کیا اپنا فارم بارہ دکھایا تو آر او نے یہ فارم بارہ دینے سے انکار کر دیا ایک غلط طریقہ اختیار کیا غیر قانونی طریقہ اختیار کیا اور بہار ظاہر یہ پارٹی کے لوگ موجود تھے اور پپلس پارٹی کو یہ سیٹ دے دی گئی میں ایک کریکشن ضرور کروں گا کہ کل میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ یہ فران غنی کی یوسی ہے وہ فران غنی کی یوسی نہیں تھی جس پہ ظاہر یہ اپالوجی وہ بنتی ہے جو بات جتنی ہے اتنی ہی کرنی چاہیے لیکن پپلس پارٹی نے یہ یوسی زبردستی ہارنے کے بعد اور فارم الیون کی موجودگی کے باوجود ری کاؤنٹنگ کے ذریعے ڈبے بھر کے اور فارم بارہ نہیں دیا یعنی یہ نہ پتہ چل سکے کہ کاؤنٹر فائل میں کتنے ہیں اب اس میں جو ڈسکرپنسیز موجود ہیں ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں میں کس کام پہ لگا دیئے کیسی جمہوریت ہے کیسا انتخاب ہے مینڈیٹ کے کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں اکثریت حاصل کر لی اپنے پارٹی کے لوگوں سے زنداباد مرداباد کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھا ہم کراچی میں بھی اکثریتی پارٹی بن گئے اسی طرح آج ایک ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی پی ٹی آئی نے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ریکاؤنٹنگ نہیں کروا رہے پی پس پارٹی کے لوگ ریکاؤنٹنگ کروا ہمارے اضافی طور پر انہوں نے درخواست ڈال دی اور وہاں بھی یہی کام چل رہا ہے جوڑ توڑ کے ذریعے سے کسی طرح سے ان کے نمبر جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح جماعت اسلامی آگے پڑے گی اور ان کی سی ٹیک کم ہو جائیں گی تو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے یہ کام کرانے شروع کر دی ہیں تیسری ریکاؤنٹنگ انہوں نے دو جگہ ڈسٹرک ملیر میں ہماری دو جی ٹی وی یو سی جس میں آروں کے ریزلٹ میں موجود ہیں اس ریزلٹ کے باوجود اس طرح سے وہاں پر ریکاؤنٹنگ ہوئی کہ ہمیں نوٹیس بھی نہیں دیا گیا خفیہ رکھا گیا خفیہ رکھ کر وہاں پر ریکاؤنٹنگ شروع ہونے لگی اور یہ محمد اسلام صاحب یہاں موجود ہیں یہ ان کو جب معلوم ہوا کہ وہاں تو پوری کاروائی ہونے جاری ہے تو یہ وہاں پہنچے ہمارے کارکنان پہنچے جس پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا فائرنگ کی ہمارے ساتھی زخمی ہوئے انہوں نے جررت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو پٹڑ کر پولیس کے حوالے کیا آپ بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے ایک طرف دبیر میں مراد علی شاہ صاحب کا فون میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں آپ کے جتنے جائز خطشات ہیں ہم اس کو پورا کریں گے اس کو درست کریں گے اور آپ جو ہیں وہ جو مسئلہ الیکشن کمیشن کا ہے وہاں پر کریں میں نے ان کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ یہ تو آپ کے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں ہم تو بالکل جائز مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت کی الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا تھا لیکن اس کے بعد بھی کئی گھنٹے تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوا وہ تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا جس کے نتیجے میں وہ چھے یو سیاں وہاں چلی گئی لیکن جو ریکاؤنٹنگ کر کر بیمانی ہو رہی ہے ڈبے بھرے جاتے سینے کھول کر اور اس میں بھر رہے ہیں اور شو نہیں کر رہے ہیں اس فارم بارا کو اور آرز کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آرز کا زیادہ تتعلق تو بیروکریسی سے ہے نا تو بیروکریسی کیسے اس کو قبول کر رہی ہے چیف سیکیٹری اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے ان کے ماتحد بننے والا پورا ریاستی ادارہ اس طرح ایک پارٹی کے ہاتھوں ہی ارغمال ہے یا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا کیا نوٹس لے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا بھی ایک کام ہے کہ وہ ان کا نوٹس بھی لے اور اگر یہ گلٹی فیل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی بھی کرے انہوں نے ایک نوٹس نکالا ہے الیکشن کمیشن نے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان آروز کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے جنہوں نے جال سازی کر کے غلط طریقے سے سینے کھول کر بیلڈ پیپر بھرے ہیں اور نتائج کو وہ تبدیل کر رہے ہیں میں پیپلز پارٹی سے اور اس کی عالی قیادت سے آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ کام کرنے سے روکیں پہلے ہی لوگوں کو اس پورے عمل پہ جو آپ نے کیا ہے بہت شکوا ہے شکایت ہے احتجاج ہے اور آپ خود آپ کے یہ لوگ جس طرح سے یہ جالی اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مزید ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے حکومت کی یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف پیپس پارٹی کے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری طرف ہماری سیٹیں ایک ایک کر کے چھین تے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں چلے گا ہم نے الحمدللہ اپنی نو سیٹوں کا تحفظ کیا ہے اور ہم باقی سیٹیں بھی جو بھی یہ ریکاؤنٹنگ میں ہرائیں گے اپنی سیٹوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی جو منڈیٹ کراچی کے عوام نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ اس منڈیٹ کا تحفظ کریں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے وہ بھی کریں گے ہم نے ایک کال دی تھی کہ اگر انچے یو سیو کا مسئلہ نہیں ہوا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے اس کو یہ ریکاؤنٹنگ والا سلسلہ چلتا رہا تو جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈی آر اوز کے دفتر کے سامنے لوگ احتجاج کر رہے تھے اور حکومتی پارٹی کے لوگ انہوں کے پر حملہ آور ہو رہتے ہیں خود پی ٹی آئی کے لوگوں پر حملہ کیا گیا جس کی میں شدید مضمت کرتا ہوں کے ماری کے دفتر کے سامنے اور دو کیمرمن بھی اس میں ہٹ ہوئے زخمی ہوئے ان پر بھی جو ہے ان کو بھی پتھر مارے گئے ان کو بھی جو ہے وہ لاتھی اور ڈنڈے پڑھے ہیں کلیام فائرنگ ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انتظامیہ کہاں ہوتی ہے انتظامیہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس لیے اپنے منڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے حساب سے منپلیشن کر کے اپنی اکثریت کو شو کر دیں گے آپ کو اس میں ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی اور جماعت اسلامی اس شہر کی واضح اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے سیٹوں کے اعتبار سے بھی اور ووٹوں کے اعتبار سے بھی الحمدللہ ہم نے ان دونوں تینوں بڑی پارٹیوں کے ووٹ اکھٹے کر لیں اس سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کی ہے الحمدللہ پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی ووٹ جمع کر لیں تو ہم نے زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تو ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں تو یہ کیسے تو ظاہر انہوں نے اپنے حلقہ بندیوں کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے جس کے تحقیزات کے باوجود ہم نے کڑھا گھونٹ پیا اس لیے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جمہوری حق نہیں دیتے عوام کو چھ سال انہوں نے اور امکیم نے مل کر بلدیاتی انتخاب نہیں کروایا تھا دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک اور سارے ہمارے حق مارتے چلے گئے تھے جماعت اسلامی کی اس شاندار کامیابی پر آج سے ہم عوام سے رابطے کی ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے گلی محلوں میں جائیں گے ان کے مسائل کو پوچھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے نمائن دے حلف اٹھانے سے پہلے ہی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جدو جود شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم انتظار نہیں کریں گے کہ میئر بنے ہم انتظار نہیں کریں گے کہ حلف اٹھے چیئرمن اور وائس چیئرمن اور یہ جو بارے دس گیارہ بارہ ٹاؤن ہے جس میں ہم سویپنگ میجورٹی سے جیت گئے ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے پرابلمز کو عوام سے رابطہ کریں گے ان کا شکریہ ادا کریں گے ریلیاں نکالیں گے جشن بھی منائیں گے جو ہمیں تشکر بھی منائیں گے پرسو انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں کراچی کا عوام کا شکریہ ادا کرنے اور ہمیں ایک بہت شاندار شائعہ نشان ان کے اور کراچی کے عوام کے شائعہ نشان ایک زبردست یوم تشکر کا ایک جلسہ یہاں نیو ایمیجینہ روڈ پر منعقد کریں گے انشاءاللہ تعالی اور میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں پاٹیسپیٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بھاری اور بھرپور طریقے سے جن ورکرز نے کام کیا جن رضاکاروں نے کام کیا ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس تشکر کے اس جلسے میں وہ تشریف لائیں اور بھرپور طریقے سے اپنے جذبے کا بھی اظہار کریں اور ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی اپنی بڑھائیں انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی میر بنے گا اور جماعت اسلامی ہی میر بنائے گی اور جماعت اسلامی اس شہر کی ایک مرتبہ پھر اسی طرح خدمت کرے گی جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے کی تھی اور عبدالسطار افغانی صاحب نے کی تھی بہت شکریہ جنابی علی بہت شکریہ